سلام علیکم آج آج جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے پوپلیٹیل فوسا پوپلیٹیل فوسا کہاں پر ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہو کہ پوپلیٹیل فوسا بہائنڈ دن نی جوائنٹ ہوتا ہے جو نی جوائنٹ ہوتا ہے نا نی جوائنٹ کے بالکل پیچھے پوسٹیریل سائٹ پہ جو ایک ڈپریشن ہوتی ہے نا ٹرائیونگلر شیپ ہوتی ہے اسی کا نام پوپلیٹیل فوسا ہے پوپلیٹیل فوسا کو ہم جن ہیڈنگز کے اندر پڑھیں گے سب سے پہلے اس کی دیکھیں گے ہم ڈیفینیشن سیکنڈ اس کی دیکھیں گے باؤنڈریز تھرڈ اس کی روف فورت اس کا فلور ٹھیک ہے اور فیفت اس کے کنٹینٹس اور لاسٹ میں اس کا ڈیائگرام تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن سے یعنی پوائنٹ ون سے پوپلیٹیل فوسا کا ڈیفینیشن جو ہم سیمپل اس کی ڈیسکرپشن کی بات کریں تو ہم کہیں گے it is ڈیائیمنڈ شیپ ڈیائیمنڈ شیپ ڈیپریشن لائنگ یعنی کہاں پریزنٹ ہوتا ہے بہائنڈ ڈا نی جوائنٹ بہائنڈ ڈا نی جوائنٹ یعنی نی جوائنٹ کے بلکل پیچھے سائٹ پہ ڈپریشن ہے اس کو کیا بلتے ہیں پوپلیٹ ہیل فورس تو یہ فورس پورٹ کلیر ہے اب اس کے ہیں بہائنڈ ڈریز بہائنڈ ڈریز کو سمجھنے سے پہلے مطلب مین ڈائیگرام تو نہیں ہے لیکن اس کو تھوڑا سا آگر میں اس کو بتا دوں کہ اس کا ڈائیگرام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ڈائیگرام آگے بنائیں گے یہ صرف سمجھنے کے لئے بہائنڈ ڈریز کو سمجھنے کے لئے کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے پوپلیٹ ہیل فورس ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تو یہ ہے میڈیل سائیڈ یہ ہے لیٹرل سائیڈ یہ ہے سپیریئر سائیڈ یہ ہے انفیریئر سائیڈ یہ تو ایناٹومیکل پوزیشن ہوئی اس کی اب اس کی جو سپیریئر سائیڈ ہے نا سپیریئر یہاں پر دیکھو سپیریئر یہاں پر لیٹرل ہے تو ان دونوں کو ملا کے بولیں گے سپیرو لیٹرل یہ سپیریئر یہ میڈیل ہے ان دونوں کو ملا کے بولیں گے سپیرو میڈیل تو سب سے پہلا باؤنڈری ہے اس کا سپیریو میڈیل سپیریئر میڈیل یہ باؤنڈری اس کی بات کرونا ہے سپیریو میڈیل سپیریو میڈیل میں یہاں پر ایک مسئل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سیمی میمبرینیس مسئل تو لازمی بات ہے سپیریو میڈیل ہے تو میں رکھوں گا سپیریو میڈیل میں کون سا ہوتا ہے مسئل یہاں پر ایک مسئل ہے جس کو بولتے ہیں سیمی میمبرینیس مسئل اور یہاں پر سپیریو میڈیل سائٹ پر ایک تینڈن اس طرح آتا ہے ہوتا مسائل ہے لیکن مسائل کا تینڈن ہے جس کو کیا بولتے ہیں سیمی تینڈونیس تو یہ سپیریو میڈیل سائٹ تھا یہ کہہ رہا ہے سیمی تینڈونیس مسائل ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا اس کے ساتھ کیا ہے نمبر دو سیمی تینڈونیس ٹھیک ہے آپ اس کو جگہ کا میں اس لیے میں آپ نے لکھ رہا ہوں سیمی تینڈونیس مسائل یہ ہو گیا سپیرو میڈیل کی بار اب سپیرو لیٹرل دیکھو نا یہ سپیریر یہ لیٹرل سائٹ ہے تو سپیرو لیٹرل پر یہاں پر ایک مسائل ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں یہاں پر اس طرح بائسیپ فیمورس تو بانڈری کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے سپیرو لیٹرل کونسا مسائل ہے بائسیپ فیمورس یہ ہو گیا بائسیپ فیمورس اور ایک مسائل اس کی نیچے ہے بائسیپ فیمورس کے یہاں پر اس طرح اس کو بولتے ہیں پلانٹ ٹیریس مسائل ٹھیک ہے اس کو بولیں گے پلانٹ ٹیریس یہ کمٹیل ہو جاتا ہے پھر اس کی بات کریں گے انفیریرلی کہ اس کی انفیریرلی کیا ہوتا ہے دیکھو نا یہ انفیریرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے inferior side پہ اب اس کی بات آتی ہے roof کی دیکھیں نا boundaries کے بعد کیا آتی ہے boundaries کے بعد roof کی بات آئے گی ٹھیک ہے roof آئے گی پھر floor بغیرہ تو اس کی roof ٹھیک ہے roof اس کا skin سے بھی بنتا ہے superficial fascia سے بھی بنتا ہے deep fascia سے بھی بنتا ہے یہ common بات ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس میں لکھیں گے کہ اس میں small safenus vein ہے small safenus vein ٹھیک ہے اور اس میں posterior cutaneous nerve of thigh جگہ کم ہے آپ نے اس پوری طرح لکھنا ہے posterior cutaneous nerve of thigh posterior cutaneous nerve of thigh ٹھیک ہے small safenus vein ان سب سے بنتا ہے اس کا roof پھر بات آتی ہے اس کے floor کی floor اس کا بنتا ہے floor جو ہے اس کا بہت سا بات مطلب آپ کو سہی سمجھائے گی floor اس کا بنتا ہے capsule of knee joint plus second popletial ligaments popletial ligaments اس سے بنتا ہے اس کا floor floor کی بات بات آتی ہے contents کی جو کہ انتہا یہ پورٹینٹ ہے contents content کو یاد لازمی رکھنا ہے آپ نے اس کے content میں آتا ہے popletial artery ٹھیک ہے number one popletial artery number two popletial vein ٹھیک ہے popletial artery popletial vein اب غور سے دیکھنا ہے اور اس میں کیا آتا ہے اس میں آتا ہے tibial nerve tibial nerve اور number three tibial nerve آتا ہے اس میں number four اس میں آتا ہے common peroneal nerve common peroneal nerve آتا ہے اس میں اس میں آتا ہے popletial lymph nodes اور اس میں آتا ہے fats ٹھیک ہے چھے چیزیں ہیں کیا کیا اس کے content میں ہیں popletial artery popletial vein tibial nerve common peroneal nerve popletial lymph nodes and fats تو اس کے content میں آتا ہے اب اس کا ہے diagram 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 میری لازمی بات ہے یہی content یوں ہوں گے تو diagram اس کا کچھ یوں ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے popletial fossa ٹھیک ہے وہی triangular shape ہے اس popletial fossa میں ہم نے کہا کہ یہ triangular shape ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں بتا چلا اب ہم نے کہا کہ اس کی superiorly کیا چیز present ہوتا ہے ٹھیک ہے وہی semi membranious semi tendonious اگر ہم show کریں یہاں پر میں نے بتا بھی ہے آپ یہاں show کرنا چاہے نیچے تو کر سکتے ہیں باقی کوئی اتنی portion کی بات نہیں ہے آپ صرف اس کے content یاد رکھ لیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آتی ہے sciatic nerve sciatic nerve divide ہو جاتی ہے دو برانچ میں آپ کو سمجھایا تھا پچھلی ویڈیو میں ہم نے sciatic ویڈیو پڑھا تھا sciatic nerve پڑھا تھا sciatic nerve میں سمجھایا تھا کہ sciatic nerve کون کون سی چیزوں سے من کے بنتا ہے تو یہ کیا ہے sciatic nerve sciatic nerve کون کون سی برانچ تھی ایک ہے اس کا common peroneal nerve common peroneal nerve ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے tibial nerve ٹھیک ہے دیکھیں اس کے اندر ہم نے اس کے content میں یہی لکھا ہے common peroneal nerve ٹھیک ہے اور tibial nerve content میں ہم نے یہی لکھا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہے اس کے علاوہ اس میں ہے پوپلیٹیل وین ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ ہے پوپلیٹیل وین اور یہاں پر ایک آرٹری اس طرح آتی ہے تو یہ کونسی آرٹری ہے یہ پوپلیٹیل آرٹری ٹھیک ہے تو یہ ہے پوپلیٹیل آرٹری اور ہم نے کہا اس میں لیمف نوڈز ہوتے ہیں پوپلیٹیل لیمف نوڈز تو آپ یہاں پر لیمف نوڈز شو کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے پوپلیٹیل لیمف نوڈز اور آپ یہاں پر فیٹ شو کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے فیٹ ہے فیٹ ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی یہ اگر آپ اس میں مصصص شو کر نا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں بنائیں کونسی مصصص ہے ہم نے کپاڑا تھا سپیڈیو لیٹرلی بائی سیپ مصصص ہے یہاں پر بائی سیپ فیمورس ہے یہ پلانٹیرس ہے یہ بائی سیپ فیمورس ہے یہ پلانٹیرس ہے یہ پلانٹیرس آگیا یہاں پر آپ سیمی میمیرونیس کو شو کر سکتے ہیں یہ سیمی میمیرونیس مسل یہ سیمی میمیرونیس مسل نیچے آپ یہاں پر گیس سینی مسل کو شو کر سکتے ہیں تو یہ ہے اوورال کہ پوپلیٹ الفوزہ کیا ہوتا ہے کیا کیا اس کے کنٹینٹ ہیں کیا کیا میں چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ میرا ویڈس اپ کونٹیکٹ ہے کسی بلوچ کے نام سے تو جو چوائس آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہاں سے مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں تو this is all about پوپلیٹ الفوزہ